اسلام علیکم ناظرین بزمِ عدیم آلائن کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کے سیشن کی اپنی ایک انفرادیت ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نتنے موضوعات پر آپ کے ساتھ بات کی جائے اور آج ہم اردو عدب کی جس سنف پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت سپیشل ہے وہ سپیشل اس طرح ہے کہ اردو عدب کی دیگر اصناف میں تقلیخی عمل جاری رہتا ہے فکشن ہے نوبلز ہیں افسانے ہیں بائیوگرافیز ہیں لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر جو کتابیں آج تک لکھ دی گئی ہیں شاید ویسی کتابیں پھر کبھی نہ لکھی جا سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے اردو میں شکاریاتی عدب کی اردو میں شکاریات کے موضوع پر کیا کچھ لکھا گیا انگریزی عدب سے کیا کچھ ترجمہ کیا گیا ضرورت ہے اور بہت سی باتیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حشمت سوہیل صاحب آج ہمیں جوائن نہیں کر سکیں گے کچھ مصروفیات کی بنا پر تو ہمارے ساتھ موجود ہے راشد اشرف صاحب اور راشد اشرف صاحب شکاریات کے موضوع پر ماشاءاللہ ایک ایسیت رکھتے ہیں شکاریات پر وہ اب تک چھے مجموع مرتب کر چکے ہیں اور شکاریات پر ہی موقوف نہیں ہے ماشاءاللہ اردود کتابوں کی کسی بھی آپ موضوع پر بات کریں راشد اشرف صاحب کو اب اس حوالے سے پوری طرح باخبر پائیں گے عدیب آن لائن کیلئے ان کی رہنمائی ہمیں ہمیشہ حاصل رہی ہے اور ان کے مشہور سلسل زندہ کتابوں سے کافی کتابیں عدیب آن لائن میں اب تک شائع کی جا چکی ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی جہاں کہیں اردود کتابوں پر کسی بھی قسم کا مواد موجود ہے وہاں بھی آپ راشد اشرف صاحب کا نام ضرور دیکھیں گے ان کے فلیکر اکاؤنٹ پر بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں نایاب تصاویر موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بی بی سی کے مشہور معروف پروڈکاسٹر جناب رضا علی عابدی صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاں اردود وہاں راشد اشرف السلام علیکم راشد صاحب علیکم السلام جناب راشد صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آپ کے ساتھ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں سپیشلی شکاریات کے موضوع پر لے کے کہ آپ کے ساتھ ایک بھرپور قسم کی گفتگو رہے گی اور اس حوالے سے ناظرین کو بھی بہت ساری ایسی دلچسپ باتیں سننے کو ملیں گی جو شاید آج سے پہلے ان کی نالج میں نہ ہو تو سب سے پہلے راشد صاحب یہی بات کریں گے شکاریاتی عدب کی کہ آپ نے کافی کتابیں پڑھیں اور مرتب بھی کیں اور یہ ایک منفرد کیا کہنا چاہیے موضوع ہے کیونکہ ہر عدیب شکاری نہیں ہوتا اور ہر شکاری عدیب نہیں ہوتا تو اس حوالے سے اس انفرادیت کو آپ کیسے بیان کریں گے جی ہاں جی ہاں بہت اچھا سوال ہے اور دیکھئے یہ حقیقت ہے کہ جو شکاری ہے پیشمار شکاری ہزاروں کی تعداد میں رہے ہوں گے اور مختلف وقتوں میں جب جنگل ہوا کرتے تھے برے صغیر میں اور گھنے جنگل ہوا کرتے تھے خاص طور پر انڈیوائیڈڈ انڈیا کی اگر کو ہم دیکھیں تو لیکن بات یہی ہے کہ شکاریاتی عدب یا ان کے کہانیوں کو ان واقعات کو کلم بند کرنا یہ وصف ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا اور جن کے پاس تھا ایسی بھی مثالیں ہیں کہ انہوں نے روکے پھیک انداز میں مطلب شکاریت جنہوں نے کھیلا انہوں نے روکے پھیک انداز میں لکھا اور وہ کوئی ایسا خاص طاستہ نہ چھوڑ سکا اب سوال کے میرے جواب کے پہلے حصے کو میں ذرا سا اگر اس کو وسیع اس میں دیکھوں پس منظر میں تو اس میں پھر کئی نام سامنے آتے ہیں طبازاد لکھنے والے اردو میں لکھنے والے مترجم پھر اس میں اور انگریزی میں لکھنے والے تو اس طرح سے ہم ان تین شعبوں میں اس کو منقسم کر کے اس پورے شکاریاتی عدب کے ارتقاء کو کبھوس کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں ٹھیک 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 آجا یہ بتائیے گا کہ شکاریاتی عدب پر آپ کی جو تحقیق ہے یا جتنی آپ نے اس کے اوپر اس حوالے سے کتاب مرتب کی کہ اس کی شروعات کہاں نظر آتی ہے جیسے ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ وہ ایک مشہور زمانہ کتاب جو کرنل جان ہنری پیٹرسن نے منیٹرز آف ساؤ ساؤ کے آدم پور کے نام سے لکھی تھی اور وہ بعد میں اتنی مشہور ہوئی کہ اس پر کم از کم میرے خال سے تین مختلف ادوار میں فلمیں بنی جو لاسٹ فلم اس کی بنی تھی میرے خال سے انیس سو چھانوے میں دی گھوست اندر ڈاکنس کے نام سے بنی تھی اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی تو یہ پرانا اگر ہم عدب دیکھیں تو اس میں یہ ایک نظر آتا ہے کہ یہ انیس سو سات میں میرے خال سے یہ کتاب لکھی گئی تھی اور یہ واقعات ہوئے تھے کوئی اٹھارہ سو اٹھانوے کے اندر جو وہ دو آدم خور شیر آگئے تھے اور وہ ریلی ویلائن بچھائی جا رہی تو وہ بڑی ایک فیسینیٹنگ قسم کی لیکن سچی وہ کہانی ہے تو اس سے ہٹ کے اور آپ کے آپ کے علم میں کون سی ایسی کتابیں ہیں جو اس زمانے میں لکھی گئیں یا کہاں سے اس کی شروعات ہوتی دیکھیں یہ آپ نے بلکل صحیح کہا اب ہم اپنی اس جواب کو میں دو اس میں بھی دو حصے ہیں پہلے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ انگریزی ایدب انگریزی میں جو پسٹے لکھے گئے کہانیاں لکھی گئیں اور پھر جو اردو میں لکھے گئیں لیکن جب میں آغاز کروں گا تو ساتھ ساتھ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بھی اس میں شامل کروں گا اس کے ساتھ یہ بات بلکل درست ہے اٹھارہ سو اٹھانوے سال تھا جب کینیا میں ریلوی لائن بچھائی جاری تھی بریٹش اس میں ان کی طرف سے اور بنیادی طور پہ وہ پیٹرسن جو تھے وہ انچارز تھے اس سارے پروجیکٹ کے اسی زمانے میں ایک محمد علی شاہ سبزواری صاحب تھے اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اچھا انہوں نے انہوں نے اس اس ریجن میں شکار کھیلا ایٹین نائنٹی نائن میں اچھا اور ایٹین نائنٹی نائن میں اور اتنی دنوں میں جب یہ واقعہ ہو چکا تھا جب وہ دونوں شیر جو کہ ان کو مار دیا تھا انہوں نے ایک طویل انتظار کے بعد اور کئی راتیں گزارنے کے بعد وہ بڑا وہ قصہ زہر ہے سو سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن آج بھی وہ ترو تازہ ہے سبزواری صاحب ان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تھے اچھا اور انہوں نے ان سے کچھ بات کی اس بارے میں اور وہ خاصی دیر وہ گزارا اور اس بات کا تذکرہ جس میں جس کتاب میں کیا ہے وہ کتاب انیس سو پینتیس میں شکار کے نام سے چھپی اچھا تھوڑا سا میں اس کو اس کا نام میں آپ کو ذرا درست بتا دوں گا جی جی دو کتابوں میں شاید میں میں اس کر رہا ہوں شکار جو ہے وہ نواب خطبیار جنگ کی کتاب کا نام ہے ان کی کتاب کا نام تھا خوفناک دنیا خوفناک دنیا میں یہ پورے حوالے میں اس میں پھر دیئے ہیں اچھا اب اسی بات کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ یہ کتاب پھر پیٹرسن نے مین ایٹرز آف ساؤ لکھی سرن آف دا سینچری اس کے بعد یہ بھی بڑی دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کس طرح سے آپس میں یہ میچ کرتے ہیں وہ جو دور تھا اور وہ خاص طور پر سال بھی میچ کرتا ہے کوربٹ نے پیپل پانی کا چمپاوت کی جو شیرنی تھی آدم خور شیرنی اس کا 1907 کی بات ہے یہ یعنی اسی سال جب پیٹرسن کی کتاب آئی تو کوربٹ بھی اپنے شکار کا آغاز کر چکے تھے صحیح مین ایٹر آف چمپاوت ٹھیک ہے نا اچھا پھر اس کے بعد 1910 دوسرا آدم خور شیر لیکن لکھنے کا جو سلسلہ تھا پہلی کہانی ان کی شائع ہوئی تھی وہ تھی مین ایٹر آف پیپل پانی پیپل پانی کا آدم خور 1931 میں ایک رسالے میں چھپی تھی پہلی مرتبہ اچھا تو اچھا یعنی ایک یوں سمجھ لیجے کہ ایک ایسی کتاب جو جس کو ہم آغاز کہہ سکتے ہیں وہ تو اس بات پہ ہم متفق ہیں سب کے کرنل ہنری پیٹرسن کی مین ایٹرز آف تھاؤ اس کے بعد پھر سلسلہ پھر کوربٹ آ جاتے ہیں کوربٹ کے بعد مقامی شکاری نواب کتبیار جنگ اور ساتھی ساتھ ڈاکٹر محمد علی سبزواری سہی 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 ٹھیک 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 پھر یہ سلسلہ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تقسیمِ ہند سے پہلے بھی اور تقسیمِ ہند کے بعد بھی پھر اس میں اینڈریسن آ جاتے ہیں ٹھیک اس میں کرنل وڈ ہیں سہی کینگڈیٹن ٹرنر ہیں کرنل شیر جنگ ہیں کرنل شیر جنگ پارٹیشن سے پہلے وہ لکھتا کرتے تھے اردو میں شاعری بھی کرتے تھے اور ایک کسی رسالے کے مدیر بھی رہے تو یہ یہ سارا جمشید بڑھ تھے جمشید بڑھ پارٹیشن سے ذرا باد کی بات ہے کچھ پہلے اور پھر اس کے بات تو یہ سمجھ لیں ٹرن آف دا سینٹری یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اردو انگریزی دونوں اصناف عدب کے شکاری یا شکاریاتی عدب وہ بڑھ سرے پیکار ہونا شروع ہوئے اور بتدریج پھر ہم آگے بڑھتے چلے گئے ٹھیک ٹھیک تقسیم کے ذرا سا بات اس میں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو جان ہنری پیٹرسن کی ہے آپ نے ذکر کیا تھا کہ پہلے بھی اس کا کوئی مکمل ترجمہ ہوا ہے لیکن ہماری نظروں سے زیادہ تر وہ کتابیں گزری ہیں جن میں اس کی ایک شورٹ ایک تلخیص کر کے اس کو جو ہے اور تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے اس میں تھوڑا مسالہ ڈال کے اور اس کو اس طرح سے بنائے گا لیکن ہم ابھی عدیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے اس کی پراپر ایک جو ورڈ تو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور اس میں جو اوریجنل کتاب کی جو تصاویر تھی وہ ہم شامل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ عدیب آن لائن کے پلیٹ فارم پر بھی یہ کتاب دستیاب ہوگی جو کہ جیسا کہ راشی صاحب نے بھی کہا کہ یہ اولین کتاب ہے جو شکاریات پر لکھی گئی اور اس کے بعد پھر بہت سارے نام آتی عجر راشی صاحب اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے اب جس طرح سے آپ نے ابھی جیم کوربیٹ کا ذکر کیا اور اس کے بعد کینٹ انڈرسن کا نام ملتا ہے مطلب یہ دو مصنفین ایسے ہیں جنہوں نے کافی کنسسٹنسی کے ساتھ لکھا ہو جیسے چھے کتابیں جیم کوربیٹ کی ہیں اسی طرح سے کینٹ انڈرسن کی بھی کافی زیادہ کتابیں لیکن اردو میں اس نوعیت کی کوئی مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش نظر نہیں آتی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں دیکھئے اردو کا معاملہ یہ رہا کہ جیسے میں نے ارس کیا کہ یہ تھوڑا سب سے ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا اور اس کو ہمیں اس بات کو ریکارڈ پر لانا پڑے گا کہ پہلی کوشش یا پہلی کتاب 1935 میں آج چکی تھی لیکن بات یہ ہے کہ کوربٹ اور پیٹرسن کے برخلاف ان کو اتنی مقبولیت نہیں ملی کیونکہ وہ اردو میں تھی اب ہم یہ تو بیٹھ کے یہاں اس موقع پہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ دعویٰ تو ہم نہیں کر سکتے کہ اس کی سیل ریپورٹ تو ہم نہیں نکل کر دے سکتے دیکھ سکتے کتنی تعداد میں چھپی تھی اچھا وہ کیا ہوا کیسے وہ زمانے میں ڈسٹیبوشن ہوتی تھی میں بہرالی ایک کہہ میں حق بجانے بوں کہ میں نے سارٹ کی دہائی کا پچاس کے کچھ رسائل بھی دیکھے پھر سارٹ کا سیارہ ڈائجیست اردو ڈائجیست ستر تک سارا جائزہ تو اس میں یہ ایک جگہ اس کی مجھے پھر تلخیص صرف ایک قسط اس کی مجھے نظر آئی جس کو پھر میں نے شامل بھی کیا میں بات کر رہا ہوں ان کی محمد علی سبزواری کی بھی کتاب کی خوفناک دنیا اور میں کتاب کی بات کر رہا ہوں شکار انیس سو پینٹس سہی سہی تو پلیٹ فارم لکھنے کا ایک تو میسر ہونا زمانے میں ادبی رسائل نکلتے تھے ادبی رسائل سے اگر آپ ہٹ کے دیکھیں تو انیس سو تیس جنوری میں جن نکلا رسالہ وہ سارا پیرا نورمل اور وہ سارا موضوع اس کے اطراف میں گھومتا تھا تو شکاریاتی ادب کیلئے کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسا جریدہ یا رسالہ پہلے تو بات یہ کہ میسر نہیں تھا اور اردو ادب میں ظاہر ہے کہ ان کو جگہ کیوں دی جاتی تو یہ کتابیں چھپی ہیں اور کہیں کھوکے رہ گئیں یا جیسے ہم کہتے ہیں وقت کی گرد میں اور اسی اسنا میں جو اگر دوسرا رخ دیکھیں انگریزی کی دنیا کہ میں کوربٹ کا دیکھیں اور پیٹرسن کا تو ان کو ان دونوں حضرات کی بڑا خوش قسمت رہے ان کی پہلی کتاب کتابوں سے ہی اپنی یہ راتوں رات ان کو مقبولیت اور پورے یعنی دنیا میں مقبولیت یعنی منیٹرز آف کماؤ انہیں سے چھوالیس میں چھپی تھی بالکل اور اس نے گورنر نے لکھا ہے ہیلی نے لاست کوربٹ کی کتاب میں کہ کس طرح اس کو مقبولیت حاصل ہونے سے چھوالیس کا اس کا دیباچہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے حوالے سے پچمند سے پہلے ان کے انتقال سے پہلے ٹری ٹرپس کی میں بات کر رہا ہوں ٹری ٹرپس میں یہ تارفی مضبون جو میلکم ہیلے وہ گورنر تھے وہ نے اس کا ذکر کیا ہے کوربٹ کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح کی وہ شہرہ آفاق پھر مقبولیت تو میں پھر یہی ارز کروں آپ سے کہ اچھا پھر اگر آپ آگے آتے ہیں تو پھر پاکستان بننے کے بعد لاہور سے ہم ذکر کریں گے جب آگے اس کو ذرا سا الگ سے بات کر لیں گے کہ پھر وہ کون سے رسائل تھے یہاں آغاز کب ہوا یہاں جو آغاز ہوا وہ ساٹھ کی دہائی میں ہوا لکھنے کا سلسلہ جو لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور پھر لیکن وہ عدبی جریدہ تھا یعنی خالصتا اور پھر اس کے بعد ساٹھی کی دہائی میں اور ستر کی دہائی میں اردو اور سیارہ ڈیجسٹ میں بڑی بلند پایا شکاریاتی عدب سے متعلق چیزیں پھر آنی شروع ہوئیں جس کا پورا ریکارڈ پھر ہم نے بھی محفوظ کیا بلکہ سکسٹی ون کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ جو مینیٹرز آف سندر بن جو ہے وہ انیس سو اکسٹھ میں تیور علی خان صاحب نے جو لکھی تھی وہ انیس سو اکسٹھ میں ہی لکھی گئی تھی جی بلکل اور آپ یہ بات آپ نے اس سال اس کا اکسٹھ میں شکاریاتی موضوع پر کہانیاں واقعات شائع کیے گئے یہ آغاز بازابتہ انیس سو اکسٹھ سے ہوا سلسلہ ہوا اور اس میں اچھی میاری چیزیں پھر بہت اچھی چیزیں تراجم تبازاد آنا شروع ہوئے تو تہور صاحب کی کتاب اچھا تہور صاحب کی کتاب اردو میں نہیں تھی یہ ہم سب جانتے ہیں ملکل سے وہ انگریزی میں تھی تو ہمیں کوئی پروپر کتاب مکمل کتاب جس میں ایک ہی شکاری کے واقعات ہوں تو وہ مثالیں ہمیں خال خال ملتی ہیں تراجم ملتے ہیں ہمیں تبازاد ہمیں سارا ملتا ہے وہ ڈائیجسٹوں میں ملتا ہے وہ مختلف رسائل و جرائد میں ملتا ہے لیکن اردو میں کسی ایک نے وہ پھر سلسلہ اسی اور نوے میں پھر وہ جسیم خان صاحب اور ناصر علی خان اور پھر وہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ظاہر ہے بہت دلچسپ ہے لکھنے کا انداز ہے اس پہ بھی الگ سے بات ہو جائے گی بلکل بلکل ٹھیک ٹھیک